اسلام علیکم آج کی یہ مختصر سی ویڈیو سٹوڈنٹس اور پیرنٹس کے لیے ہے اکثر بچے گھر سے ناشتہ نہیں کرتے دیر ہو جاتی ہے یا کچھ بچوں کو ناشتہ اچھا نہیں لگتا جس کی وجہ سے وہ بغیر ناشتہ کے سکول آ جاتے ہیں جب سکول بچے آتے ہیں تو بچوں کا مو ٹھیک نہیں ہوتا پڑھائی میں دل نہیں لگتا کہیں اور گم رہتے ہیں کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا کسی کام میں دلچسپی نہیں ہوتی مجبورن کوئی کام کرنا پڑتا ہے مجبورن پڑھنا پڑتا ہے ایسے میں بچے کام نہیں کرتے پھر ہم انہیں نکمہ کہتے ہیں ہم انہیں بہت سے تانے دیتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جب بچوں کی صبح کا آغاز ہوتا ہے تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کے لیے بہترین ناشتہ بنائیں بچوں کو اٹھانا ہو تو الارم کم از کم بیس منٹ پہلے کا لگا دیں بچے کو اٹھائیں جب بچے کو اٹھاتے ہیں بچہ نہیں اٹھتا تو اس کو یہ کہیں کہ بیٹا دس پندرہ منٹ آپ اور سو جائیں آپ کی نیند پوری ہو جائے گی پھر آپ اٹھ جائیے گا پھر دس پندرہ بیس منٹ بعد اس کو اٹھا دیں کیونکہ صبح کے وقت ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو تھوڑا اور ٹائم سونے کے لیے مل جائے تو ایسے میں بچہ بھی آرام سکون سے اٹھ جائے گا جب بچہ بہترین ناشتہ کرے گا بہترین ناشتہ کرے گا بچے کی پسند کا لنچ باکس بھی دے دیں ساتھ تاکہ بچہ سکول میں فریش ہو کر کھائے پیئے پڑھے پڑھائی میں دل لگے تو مالدین سے یہ گزارش ہے کہ بچوں کو بہترین ناشتہ کروائیں ٹائم پر سکول بیجیں اور بچوں سے بھی گزارش ہے جو بچے ناشتہ نہیں کرتے ہلکا پھلکا ناشتہ ضرور کر لیا کریں تاکہ سکول میں آپ اچھے سے پڑھ سکیں آپ کی صحت اچھی رہیں کیونکہ ناشتہ صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو یہ بات سمجھنا پڑے گی تینکیو اللہ حافظ